السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کا ونڈو 11 کا بہت بڑا مسئلہ حل کرنے والا ہوں وہ مسئلہ کیا ہے جو ہمیں ونڈو 10 سے 11 پہ سوچ کرنے کے بعد آتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹاسک بار پہ رائٹ کلک کرنے پر ٹاسک مینیجر کی آپشن نہیں آتی تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس آپشن کو کس طرح سے اینیبل کر سکتے ہیں یہ بٹن کس طرح سے واپس آ سکتا ہے تو اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہے سیمپل سٹیپس ہیں کہ آپ کو ریجسٹری میں جا کے یہ چار سٹیپ کرنے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے لئے آپ کو رن پہ جانا ہے رن پہ جا کے آپ لکھیں گے ریج ایڈیٹ ریج ایڈیٹ لکھنے کے بعد ہمیں اس پاتھ پہ جانا ہے ایج کی لوکل مشین سسٹم کرنٹ کنٹرول سیٹ تو ہم آگے چلیں گے لوکل مشین سسٹم کنٹرول سیٹ آگے کنٹرول اس کے بعد ہم جائیں گے آگے فیچر مینجمنٹ اس کے بعد اوورائٹس میں اب فور پہ جا کر ہمیں سب سے پہلے تو ایک کی جنریٹ کرنی ہے اس کو ہم کپی کریں گے فور پہ رائٹ کلک کریں گے نیو کریں گے اور کی یہ کی ہم ادھر پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کریں گے اور انٹر کریں گے ادھر انٹر کرنے کے بعد اب ہم رائٹ پینل پہ یہ جو ریجسٹری ہے ہماری اس کے رائٹ پینل پہ دو سیٹنگز ڈالیں گے اس کی ایک ہوگی اینیبل سٹیٹ کی وہ ہم کس طرح سے کریں گے رائٹ پینل پہ رائٹ کلک کریں نیو نیو کے بعد ڈی ورڈ پہ جائیں گے ڈی ورڈ پہ جانے کے بعد ادھر ہم پیسٹ کریں گے پیسٹ کرنے کے بعد ہم انٹر کر دیں گے انٹر کر کے اس کی جو ویلی ہوگی وہ ہم ٹو انٹر کریں گے اس کی ویلی ہم ٹو سیٹ کر دیں گے اس کے بعد ہمیں جو دوسری سیٹنگ ایڈ کرنی ہے وہ کس طرح سے ہم کریں گے جی اس کو بھی اسی طرح کپی کیا ادھر رائٹ پینل میں آئے رائٹ کلک کیا نیو ڈی ورڈ ادھر ہم پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد اس کی ڈیفالٹ ویلیو زیرو ہے ہم زیرو ہی رہنے دیں گے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے یہ سب کچھ ہم کلوز کر دیں گے اس کے بعد ہمیں ایک دفعہ صرف اپنے سسٹم کو اپنے لیپٹاپ کو پی سی کو ری بوٹ کرنا ہے ری سٹارٹ کر لیں اپنے سسٹم کو اس کے بعد ہمارے پاس ادھر ٹاسک مینجر کی اپشن آ جائے گی اب ہم اپنے سسٹم کے ایک دفعہ ری سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس وہ اپشن آئی ہے یا نہیں ویلکم بیک اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ٹاسک مینجر کی اپشن آئی ہے کہ نہیں تو ہم ٹاسک بار پر رائٹ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر ٹاسک مینجر کی اپشن آگئی ہے ٹاسک مینجر کی اپشن ہمارے پاس ادھر آگئی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ